ریمنٹ کے تبلیغی بھائی زیادہ تر ایکو پنچر کرواتے ہیں جس میں السلام علیکم ورحمداللہ آج ہم بات کریں گے ایڈز کی جس بھی مریض کو ہوتا ہے وہ ایک سٹگما بن جاتا ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے اور کمیونٹی کو کیسے اس کی اویرنیس دینی ہے اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ایڈز جو ہے یہ سن اٹھارہ سو میں ایک چمپینزی کے ذریعے جو ہے وہ سینس کہتی ہے انسانوں میں داخل ہوا انسان کے کسی غلط فیل کی وجہ سے تو پھر یہ پھیلتا پھلتا پاکستان میں بیبی آ گیا ہے اور پاکستان میں اس کے جو کونٹڈ کیس ہیں وہ قریباً ایک لاکھ ستاسی ہزار ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ دیرہ غازی خان کا ہے اور اس کے بعد جو گجرات کا علاقہ ہے وہاں بھی بہت سے کیس رپورٹ ہوئے تھے ایڈز بیسیکلی ایک ویرس ہے جو کہ پھیلنے کے چار پانچ طریقے ہیں پہلا طریقہ جو سب لوگ جانتے ہیں مشہور ہے وہ تو جو انٹرکورس ہے خاص کر اینل سیکس اس سے پھیلتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بلڈ ٹرانسفیوجنز ہیں یعنی خون ایک بندے سے دوسرے بندے میں لگانے سے جاتا ہے یا جو اتائی وغیرہ ایک بندے کے سرینج جو ہے جیسے دوہزر انیس میں لڑکانا میں ایک ایشو رپورٹ ہوا تھا جس میں ایک اتائی نے ایک سرینج بہت سے لوگوں کو لگا کے قریبا انیس بچوں کو ایڈز کے محلک ویرس میں مبتلا کر دیا تھا نئی حضرات ہیں یہ اب لوگ اتنا اویر ہو گئے ہیں کہ ایک سرینج ایک جو ان کا بلیڈ ہوتا ہے اس کو تو دوبارہ استعمال نہیں کرنے دیتے لیکن اگر کہیں پہ بلیڈنگ ہو جائے تو نئی حضرات ایک کھٹکڑی لگاتے ہیں جو پہلے کسی اور کو لگی ہوتی ہے پھر آپ کو لسے بھی ایڈ منتقل ہوتا ہے اسی طرح ہمارے کچھ جو چوڑیاں پہنانے والی ہوتی ہیں جب عورت سے دوسری عورت چوڑی پہنا رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات چوڑی چوٹ رہی ہے تو دو بلیڈنگ ہوتی ہے خون مکس ہوتا ہے اور ایڈز جو ہے وہ لاحب ہو جاتا ہے سرینج کے تبلیغی بھائی زیادہ تر ایکو پنچر کرواتے ہیں جس میں سویاں لگا ہے جسم کا فاسد خون نکال کی علاج کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کیا یہ سویاں دوبارہ تو یوز نہیں ہو رہی یہ روئی دوبارہ تو یوز نہیں ہو رہی اور جو ایکو پنچر کے اوپر وہ کوپیاں لگاتی ہیں شیشے کی کیا وہ دوبارہ یوز تو نہیں ہو رہی یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے یا تو کسی ڈاکٹر سے ایکو پنچر کروانا ہے دوسری پاس یہ جو نشری ہیں یہ ایک نیڈل ایک سوئی بار بار کسی بندے کو لگاتے ہیں اسی طرح ہمارے ڈی جی خان کی بہت بڑی پاپولیشن سعودی عرب اور دوبائی میں جہاں مزدوری کرنے جاتی ہے تو یہ وہاں سے ویرس کو کیری کر کے ہمارے علاقوں میں لے آتے ہیں اب یہ ہوتا کیا ہے یہ ایسا ویرس ہے جو انسان کی قوت مدافعات کے جو حفاظتی کھلی ہیں جن کو ہم سائنس میں وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں یہ ان کی تعداد جو کہ پانچ سو سے پندرہ سو تک ہوتی ہے یہ ان کو کمزور کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ویرس کے انفیکشن کے کئی سالوں بعد آٹھ دس سال بعد ان کی تعداد گرتے گرتے پچاس سے سو تک ہو جاتی ہے اگر میں سادہ الفاظ میں سکھاؤں تو آپ کا سمجھیں جو جی ایچ کیو ہے یا کینٹ ہے اس میں اگر آپ کے پانچ سو سے پندرہ سو سو سپاہی آپ کے محافظ دے تو وہ کم ہوتے ہوتے پچاس سے سو تک ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بہت کمزور تو جو جرسیم عام بندے پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارا مدافعات کا نظام ایکٹیف ہوگی اس کو روک دیتا ہے حملے کو لیکن کیونکہ ایڈز کے مریض میں دفاعی فورس سو جاتی ہے اور مر جاتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹا سا چھوٹا جرسیم بھی انسان کے لیے تباہی کا بحث بنتا ہے ایون ہنگر ہماری نزلے والی ویکسین بھی ہے کیونکہ یہ لائی ویکسین بھی ہوتی ہے جو ناکز یہ دی جاتی ہے یہ بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے جس بندے بچارے کوئی ایڈز ہو جاتا ہے عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے اسی وجہ سے وہ بچارہ ڈر کے علاج نہیں کرواتا اور اس سے یہ دوسروں کو پھیلتا جاتا ہے آپ یاد رکھیں کہ اس کے پھیلنے کا مقصد صرف غلط صرف غلط کام سے نہیں پھیلتا بلکہ یہ سوئی سے بھی پھیل سکتا ہے براد لگانے سے بھی پھیل سکتا ہے نائی سے بھی پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پرانی سرنجوں سے عطائی جو استعمال کر رہے ہیں ان سے بھی پھیل سکتا ہے تو برائے مربانی اگر کسی کو ایڈز ہو پہلی بات ہے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے اور نہ ہی اس کو غلط سمجھا جائے اور اس کے علاج کے لیے جو ہے اس کو سپورٹ جائے اس کا پاکستان کے بڑے سکالوں میں جیسے جناس کالے اس کی دوائیں مفت ملتی ہیں ڈی ایل ٹی کے نام سے ایک دوائی آتی ہے جس میں ڈلوٹا گریٹا ویر لیمی بودین اور ٹینوفا ویر ہوتی ہے تو یہ اس کا ایک لمبے عرصے کا کورس ہوتا ہے اگرچہ اس سے جان چھوڑانا مشکل ہے لیکن پیشنٹ کی جو عمر ہے زندگی ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ اور وہ انفیکشن سے بھی بچہ رہتا ہے ہاں اگر کسی ماں کو ایٹس کا مرض ہے تو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو پہلے سے دوائیں لینی پڑتی ہیں اور ویرس کی مقدار کو دیکھنا پڑتا ہے اگر ویرس کی مقدار ایک خاص حص سے زیادہ ہو تو اس کو جو بڑا آپریشن ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی نکالنا پڑتا ہے دوسری بات کیا وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور تیسری بات کیا سمپل سلائیوہ سے یا تھوک سے یا کس کرنے سے یہ ویرس ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس کا جواب نفی میں ہے یہ سلائیوہ سے یعنی اپنے کسی بچے کو پیارے بچے کو کس کرتے یہ منتقل نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ اس بیمارے سے خود بھی بچیں گے اس کی اویرنیس کو بھی آگے پھیلائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویرس اس سے آپ سب کی زندگیاں محفوظ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ